نیکس سب ہمارا ٹاپک ہے بنائن ایسینشل بلیفارو سپازم یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بی ای بی اصل میں یہ فوکل ڈسٹونیا ہوتا ہے ڈسٹونیا یعنی ایسا مومنٹ ڈسورڈر جو مسل کو کانٹریکشن کرواتا ہے اس کو ڈسٹونیا کہتے ہیں تو فوکل ہی اس میں ڈسٹونیا ہو جاتا ہے یہ ایک نیورالوجیکل ڈسورڈر ہے جس میں جو انوالنٹری انکریز بلنکنگ ہو جائے گی دیکھیں پیشنٹ اپنی آنکھیں جو انوالنٹری زیادہ جھپکے گا اور اوربی کلیرس جو اوکلائی مسئل ہے اس کا سپازم ہو جاتا ہے اور جو اپر فیشل مسئل ہیں وہ آئیلٹ کا کلوشر کروا دیں گے اس کو کہتے ہیں بلیفارو سپازم کیونکہ اوربی کلیرس جو اس کا سپازم ہو گیا ہے نا تو باقی جو فیشل مسئل ہیں وہ اس کو آئیلٹ کو کلوز کرنے کی کوشش کریں گے اس کا ابھی تک ایٹیولوجی نہیں پتا کیا قوز ہے بلیفارو سپازم کا لیکن بنائن اسنشل بلیفارو سپازم اب ریکوگنائز ہو ہے کہ یہ ایک نیورالوجیکل ڈسورڈر ہے سینٹرل کنٹرول جو ہے سسٹم وہ فیل کر جاتا ہے تو ریگولیٹ بلنکنگ اس کو ریگولیٹ نہیں کر پاتا اس میں بیزل گینگلیا کا ڈسفنکشن ہو سکتا ہے سیونتھ جو نرو ہوتی ہے ہماری اس کی جو ہے اوور ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے فیشل نرو کی تو اس کی وجہ سے کانٹریکشنز ہو رہی ہے اور سپازم ہو رہا ہے آئیلیڈ مسلز کا لیکن کہ سیونتھ نرو بہت زیادہ اوور اکٹیو ہو گئی ہے ریس فیکٹرز ہیں ویریبل جو بلیفارو سپازم کے لیے سپریٹ کیے گئے ہیں ایک تو ہیڈ اور فیشل ٹراما کی وجہ سے فیملی ہسٹری ہوگر کسی کو ڈسٹونیا کی یا ٹریمرز کی سٹریس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے بلیفارو سپازم اور میڈیکیشن جو پارکنسن ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کی جائیں وہ بھی ریس فیکٹر ہوتی ہیں فور بلیفارو سپازم کلینکل فیچرز میں یہ جو ایج ہوتی ہے زیادہ تر چالیس سے ساٹھ سال کے درمیان جو ہے کومن لی یہ بلیفارو سپازم ہوتا ہے فیمیس اس میں زیادہ افیکٹ ہوتی ہے ٹو فور ریشو ون بائیلیٹرل دونوں سائٹ کی یہ کنڈیشن ہے زیادہ تر مائلڈ بگن ہوگی تو یہاں جو اے فگر ہے اس میں دکھایا گیا ہے آئیلٹ کا بلکل ہی سپازم ہو گیا ہے بینائن اسینچل بفارو سپازم میں یاد رکھئے کہ یہ سلیپ پر ٹائم پر نہیں ہوگا اور ایڈوانس والے جو کیسز ہیں ان میں فنکشنل بلائنڈنس ہو سکتی ہے فروم پریوڈک انیبیلیٹی تو اوپن دائیز ٹھیک ہے پریوڈک کے لیے وہ اپنی آنکھیں کھول ہی نہیں پارا پیشنٹ تو فنکشنل بلائنڈنس ہوئی ہے اب اس میں یہاں پہ بھی دیکھیں ٹریٹمنٹ پہ آ جاتے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہم ٹیئرز دیتے ہیں ریکمنڈ کرتے ہیں کیونکہ اس میں پریشنٹ کی ڈرائی آئیز ہوتی ہیں آئیلڈ سکربز بیبی شیمپو یا ادھر نون ایریٹیٹنگ سوپ کے ساتھ اگر سکربنگ کی جائے آئیلڈ کے تو یہ بلیفر آئیٹس کو منیمائز کر سکتا ہے جو کہ بلیفر و سپازم کو اور اگریویٹ کرتا ہے تو بلیفر آئیٹس کو تھوڑا سا منیمائز کرنا ہوگا آئیلڈ سکرب یا بیبی شیمپو کے ساتھ ڈارک سنگلائسز دیں گے تاکہ لائٹ سنسیٹیوٹی فوٹو فویا جو ہے پیشنٹ کا منیمائز ہو اور برائٹ لائٹ ٹریگرز منیمائز ہو بوٹولینم ٹاکزن بہت امپورٹن ہے اس میں بوٹوکس دیا جاتا ہے انجیکشن تو اس سے ٹیمپریری سا لوکلائز پارشل پرائلیسز ہو جاتی ہے انجیکٹڈ مسل کی جہاں پہ ہم نے انجیکٹ کیا ہے اس کے پارائلیسز ہو جائے گی تو یہ ریلیف کرتا ہے 95% کیسز میں ریلیف دیتے تھے داربیشن کو ڈوز جو ہے ہر تین سے چار مہینوں کے بعد یاد رکھے گا 2.5 سے لیکے 5 یونٹس بوٹوکس کے انجیکٹ کیے جاتے ہیں سبکوٹینیسلی 4 سے 8 پیری اوکلر سائٹ چار سے 8 پیری اوکلر سائٹ پہ انجیکٹ کریں گے ٹریٹمنٹ میں اوررل میڈکیشنز بھی ہے جیسے مسل ریلیکسرز دیں گے سیڈیٹیوز لیکن یہ ریلی ایفیکٹیو ہوتے ہیں ان دے ٹریٹمنٹ اوف بوٹوکس زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس سے پرائلیسز ہی ہو جائے گی انجیکٹڈ مسل کی تو نہ ہی سپازم ہوگا نہ ہی ایٹوی جنگز وغیرہ ہوں گے سرجری جو ہے یہ ریزرگ کی گئے ان پیشنٹ کے لیے جو پورلی ریسپونسی ہوتے ہیں سرجیکل مای اکٹومی کی جائے گی اوربیٹل اور پالپیبرل اور بکلیریس مسل کی اپر آئی لیڈز میں کیونکہ وہ کروز بھی کروا رہے ہیں آئی لیڈز کو تو اس کا مسل کو ہی جو ہے اس کا پالپیبرل اور اوربیٹل پارٹ ریموک کر دیا جائے گا مای اکٹومی کریں گے ایس ویلیس ہم سرجیکل ابلیشن کر دیں گے فیشل نرو کی تو یہ بھی ٹریٹمنٹ میں افیکٹیو رہتا ہے بینائن اسنشل لیفارو سپازم میں کمپلیکیشن کیا ہوتی ہے باٹوکس انجیکشن دے دیا ہے تو وہاں پہ بروزنگ ہو سکتی ہے بلیفارو پروسس ہو سکتا ہے ایکٹروپیون اپیفورا ڈپلوپیا لیگ آف تھلموس یا کورنیل ایکسپوزر ہو سکتا ہے لیگ آف تھلموس یعنی انیبلیٹی ٹو اوپن یا کلوز آئیز کمپلیٹلی ٹھیک ہے انیبلیٹی ٹو کلوز ون یا بوت آئیز کمپلیٹلی اس کے علاوہ کمپلیکیشن زیادہ تھی ٹرانزینٹ ہی ہوتی ہیں اور یہ ٹوکزن کے سپریڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں جو ایڈجیسن مسل میں سپریڈ کر رہا ہے سینٹرل جو پوشن ہوتا ہے پری ٹارسل اور بکل ایرس کا سینٹرل پوشن اس کو ہم آوائیڈ کریں گے کیونکہ اس سے جو ہے آوائیڈ کریں تاکہ ہم منیمائز کریں چانس آف انڈیوسنگ ٹوسز تاکہ ٹوسز نہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا سینٹرل پارٹ پری ٹارسل اور بکل ایرس کا آوائیڈ کیا جائے گا بوٹوکس انجیکشن میں that's it نیکس ٹوپک ہے مایگرین مایگرین کی ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ یہ ایک نیورو لیکن واسکلر نیورو واسکلر ڈیس آرڈر ہے جو کریکٹرائز ہوئے کہ اس میں بار بار ریکرنٹ اٹیک آتے ہیں ایک سائٹ کے یونی لیٹرل ہیڈک کے ویریبل ہوں گے انٹینسٹی آف پین میں دیوریشن کے حساب سے اور فریکوینسی آف آٹیک سے انٹرنیشنل ہیڈک سوسائٹی کے اکورڈنگ گلوبلی پندرہ پرسنٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مایگرین ہوتا ہے اور سکسٹین پرسنٹ ان کو پرائیمری ہیڈک ہوتا ہے ٹھیک ہے کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے یہ پرائیمری ہیڈک ڈیفرنٹ کاؤز ہیں مایگرین کے مائگرین جو ہے ایکسائٹنگ یا پرسپٹیٹنگ فیکٹرز جو ہیں اس میں آ جاتا ہے کسی کو اگر فیملی ہسٹری ہے مایگرین ہیڈک کی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تو اس کو مایگرین ہوسکتا ہے کسی کا سلیپ پیٹرن اگر ڈسٹرب ہوا تو مایگرین ہوسکتا ہے ہارمونال چینجز جو فیمیلز میں ہوتے ہیں فٹیگ کی وجہ سے یا ایموشنل اسٹریس اور فیزیکل ایگزرشن سے ہو سکتا ہے میڈکیشنز میں ایک تو برث کنٹرول پلز یا ویزو ڈائیلیٹرز کی وجہ سے اسپیسیفک فوڈ کھانے سے الکوہل چوکلیٹ اور کیفین سے ہیڈک ہوتا ہے ہنگر میں بھی ہوتا ہے اگر بہت ٹائم تک بینہ فوڈ کے رہے تو پرسن تو اس کو ہیڈک ہوگا مایگرین ہوگا پیتر جنجز اس طرح ہم نے کہا نیرو واسکلو ڈیسورٹ واسکلو تیوری یہ ہے کہ انٹرا سیریبرل جو برین کے اندر ہماری بلڈ ویسلز ہیں ان کی ویزو کانسٹرکشن ہوگی یاد رکھے گا ویزو کانسٹرکشن ہوگی تو اس کی وجہ سے اورہ بنے گا ٹھیک ہے دوسرا ہے انٹرا کرینیل یا ایکسٹرا کرینیل جو بلڈ ویسلز ہیں جو برین کے باہر ہیں یا پھر اندر ہیں ان کی ویزو ڈائیلیشن ہو جائے گی تو اس ویزو ڈائیلیشن کی وجہ سے ہیڈک ہو رہا ہے تو بہت امپورٹن ہے کہ اس میں دونوں ہو رہے ہیں ویزو کانسٹرکشن ویزو ڈائیلیشن کانسٹرکشن سے اورہ بن رہا ہے ڈائیلیشن سے ہیڈک ہو رہا ہے سیروٹنین تھیوری بھی ہے اس کی پیتھو جنیسس میں کہ سیروٹنین کے کم لیول جو ہیں وہ مائگرین کی طرف لیڈ کرتے اس کے ساتھ لنکٹ ہے اس پیسیفک جو سیروٹنین کے ریسیپٹرز ہیں ہماری بلیڈ ویسلز پہ پائے جاتے ہیں جو برین میں بلیڈ ویسلز ہیں ان کے اندر ٹھیکی تو اس کے کم ہونے کی وجہ سے سیروٹنین کی وجہ سے مائگرین ہوگا کلاسیفیکشن کی گئی ہے انٹرنیشنل ہیڈک سوسائٹی منیجمنٹ نے کلاسیفائی کیا اس کو مائگرین with aura جس میں aura ہوگا اس کو کلاسک مائگرین کہہ دیا دوسرا مائگرین without aura یہ common مائگرین کہہ لائے گا جس میں aura نہیں ہے common مائگرین باقی مائگرین ہوتے ہیں chronic مائگرین retinal مائگرین ophthalmic مائگرین femeal hemiplegic مائگرین basilar headache silent مائگرین جس کو اسیفیلجک مائگرین کہیں گے سب سے پہلی ٹائپ مائگرین with aura یعنی classic مائگرین دیکھیں چار جو ہیں possible phases ہوتے ہیں classic مائگرین میں پہلا ہوتا ہے prodromal phase prodromal phase میں pre-monitory symptoms ہوتے ہیں جو کہ گھنٹوں سے لے دنوں سے بھی پہلے attack ہونا ہوتا ہے اس سے گھنٹوں یا دنوں پہلے prodromal phase آئے گا اس phase ہوگی اس کو اس کی concentration پور ہو جائے گی اس کو food کی craving ہوگی بہت زیادہ neck کے muscles اس کے stiff ہو جائیں گے اور اس کو sensitivity to noise ہوگی پھر آتا ہے aura phase aura phase میں کیا ہوتا ہے یہ immediately ہو جائے گا before یا during the headache headache کے دوران یا اس سے بالکل پہلے immediately یہ ہو جاتا ہے aura phase اور یہ تقریبا ایک گھنٹے تک last کرتا aura symptoms اس کے visual بھی ہو سکتے sensory symptoms motoric in nature اب visual symptoms آپ نے یاد رکھنے aura میں کیا ہوتا ہے 95% vision کو visual والے symptom ہوتے ان کو flashing of light feel ہوتی ہے scintillating 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 scotoma typically start کرے گا ان کے center of vision سے اور پھر spread کرے گا outside with zigzag lines اس طرح بالکل zigzag lines کی طرح اس کو نظر آئے گا یہاں پہ scotoma شروع ہوا پھلا zigzag lines کی طرح جو scotoma کو surround کر رہی ہے اس کو کہتے marching scotoma یہ aura visual symptoms ہو رہے ہیں اور sensory symptoms یاد صرف 30 40% patient کو ہوتے ان میں ان کیا ہوتا سن ہو جائیں گی دنیا جو ان کو ایسا لگے گھوم رہی ہے world spinning اور loss of position sense ہو جاتا ہے یہ sensory symptoms motor symptoms میں hemiplegic weakness ہو جاتی ہے یعنی half limb weakness ہو گی یہاں پہ ہو گیا aura phase complete third phase آتا pain phase pain phase میں کلاس ہوتا یعنی unilateral headache ہوگا throbbing قسم کا یاد رکھ ہی moderate یا severe intensity ہو سکتا ہے by literally دونوں side pain بھی particularly common ہے ان کے اندر جن کو migraine ہوا ہو لیکن بینا aura کے دونوں side ہو گا pain nausea کے ساتھ پیشن کو vomiting بھی ہو سکتی ہے sensitivity to light and sounds روشنی سے بھی اور آواز سے بھی sensitivity notion 90% of the cases میں ہوتا ہی ہوتا ہے pain 4 سے 72 گھنٹوں تک adult last کرے گا 4 سے 72 گھنٹوں تک pain والا phase چلے گا then ہوتا fourth phase which is post drome phase post drome phase symptoms once acute headache settle کر جائے گا post drome phase میں fatigue ہو depression ہو ہوں گا بہت زیادہ exhaustion ہو جائے جبکہ کچھ patient انیوزیلی فریش بھی فیل کر سکتے ہیں یہاں پہ کمپلیٹ ہوگیا classic migraine اب آتا ہے دوسری type migraine which is migraine without aura یا ہم common migraine کہیں گے تو اس میں common migraine symptoms ہی ہیں classic migraine کی طرح فرق بس ہے جو کہ chronically ہو یعنی کہ آٹھ یا اس سے زیادہ دنوں تک پر منت headache ہو آٹھ دنوں سے یا اس سے زیادہ ہو رہا ہے ایک مہینے میں اور تین مہینوں سے زیادہ ٹائم تک یہ رہے کہ تین مہینوں تک جو ہے یعنی ہر مہینے میں پھر آٹھ دنوں تک ریٹائنل مائگرین ہوتا ہے یہ ینگ فیمل میں زیادہ کومن ہے ان کو افقت کرتا ہے ریٹائنل مائگرین کے اٹیک اسوسییڈ ہوتے مونوکل یعنی ایک آئی کے ویجول سمٹمز ہوں گے جس میں ان کو اسکنٹی لیشن جو بھی ہم نے فگر دیکھا ٹوینکلنگ لائٹس نظر آئیں اس کو نظر آئیں گے بکریز یا لسٹ ویجن کے ایریاز کو ہم کہتے ہیں اس کو ٹوما یا ٹیمپریری بلائنڈنس بھی ہو سکتی ہے اگلی آفتھیلمک مائگرین ہوتی ہے یہ ریئر ہے اور دس سال کی عمر سے پہلے ہی جو ایج میں ہو جاتا آفتھلمک مائگرین میں بار بار ریکرنڈ ہیڈک کے جو ٹرانزیئنڈ ہوگی ٹھیک یہ بہت ایمپورنڈ ہے آفتھلمک مائگرین لیکن ریئر ہوتا ہے دس سال کی عمر سے پہلے پھر اگلی ٹائپ فیمیل ہمی پلیجک مائگرین یہ فیمیلیز میں ہوتا ہے نام سے پتہ چل رہا یہ صرف ایک انڈویج میں ہوگا اس میں اور ہوتا ہے پیشنٹ کو جو یونی لیٹرل ایک سائیڈ کی ویٹنیس کے ساتھ ہوگا باقی سمٹمز ہوگی کہ ویشن بھی امپیئر ہوگا سپیچ یا سنسیشن بیزیل ایڈک بیزیلر ینگ فیمیلز میں کامن ہے اس میں ٹپیکل مائگرین آرہ ہوگا پیشنٹ کو ساتھ میں اسوسییٹڈ ہوگا ویرائیٹی آف سمٹمز کے ساتھ جو ویٹیبرو بیزیلر آرٹیریل انسوفیشنسی سے ریلیٹیڈ سمٹمز ہوں گے جیسے ان کو ڈس آرثریہ ورٹائیگو اٹیکز دیا ہوگا بینا کسی موٹر ویٹنیس کے تو یہ ویٹیبرو بیزیلر آرٹیریل انسوفیشنسی سے ریلیڈیڈ سمٹم ہے بیزیلر ہیڈک میں لاسٹ آئی سائلنٹ مائگرین اس کو اسیفیلجک مائگرین کہتے ہیں کبھی کبھی ترپیتل آرہ ہوتا ہے یہ بینا کسی سبسیکوینٹ ہیڈک کے بھی ہوسکتا ہے یعنی آرہ ہوا لیکن اس کے بعد ہیڈک نہیں ہوا تو یہ اسوسیٹ لائٹ ساؤنڈ اور آرڈرز کے ساتھ بڑھ جائے گی پندرہ سے تیس منٹ تک یہ سائلنٹ مائگرین مائگرین جو ہے رہتا ہے ٹھیک پندرہ سے تیس منٹ فیٹمنٹ آجاتے ہیں مائگرین پہ جنرل میشورز ہوتے ہیں سب سے پہلے ایک تو ہم نے ایجنٹ جو ہے جس کی وجہ سے مائگرین ہو رہا ہے جو پرسپٹیٹ کر رہا ہے اٹیک کو مائگرین کی اٹیک کو جیسے کافی ہو گئی چونکلیٹ آلکوہل چیز اورل کانٹرسپٹیوز سٹریس لیک آف سلیپ لانگ انٹرولز ویڈاوٹ فوڈ اس طرح کے ایجنٹ جنرل میشورز ہم نے ایلیمنیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہو گیا دوسرا ٹریٹمنٹ ہے اکیوٹ اٹیک ہو گیا کسی کو مائگرین کا تو اس میں سب سے پہلے پین کیلر انسیڈز انلجیسک ہم دیں گے جیسے ایسپرین پیرسیٹمول آئی بی پروفین ڈکلوفینک نیپروکسن سپیسیفیٹ جو ڈرگز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ایرگوٹ الکلائیڈز ایرگوٹامین ڈائیڈرو ایرگوٹامین ٹریپٹن بھی دیے جاتے ہیں 5-Hydroxy ٹریپٹامین ریسپٹر کے ایگونسٹ ہوتے ہیں جیسے سوما ٹریپٹن یا زولمی ٹریپٹن تھرڈ ہاتھا ہے ٹریٹمنٹ ہمارے پاس پریونٹیو تھرپی دی جاتی ہے جس میں پروپینالول بہت انپورٹن ہے بیٹا بلوکر یہ ہم پریونٹیو تھرپی کی طرح دیتے ہیں انٹی اپیلیپٹک ڈرگ دیتے ہیں جیسے کے ویلپرویڈ اور پوپیرامیٹ ٹھیک ہے انٹی اپیلیپٹک ڈرگ یہ بھی مائگرین میں یوسفل ہوتی ہے کیلشیم چینل کے بلوکرز فلونارزین ویرابامل ٹرائسیکلک اینٹی ڈیپریسن میں ایمی ٹریپٹلین بھی یوس کیا جاتا ہے انٹی مائگرین کی طرح اور سیروٹونین ریسیپٹر سیروٹونین کے ریپٹک انیبیٹر جیسے فلوکسٹین جو ہے وہ بھی اس میں دیا جا سکتا ہے اسے پریونٹیو ٹھیک ہو گیا that's it یہاں پہ الحمدلللہ چیپٹر کمپلیٹ با سکسٹین which was the نیرو آف ثالمالوجی next ویڈیو سے انشاءاللہ چیپٹر سیوٹین پیوپل